اسلام علیکم دوستو ٹیکنیکل مون کی طرف سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج آپ کے لئے بہت خوبصورت ویڈیو لائے ہیں جس میں آج آپ کو بتائیں گے ونڈو ٹین میں آپ کسی بھی ساپویر کو کیسے رموو کر سکتے ہیں کیسے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ٹیکنیکل مون سبسکرائب نہیں کیا تو ٹیکنیکل مون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو آج جو آپ کو پتا ہے کہ ٹوپک ہے کہ کیسے ہم کوئی بھی ساپویر کو انسٹال کریں گے تو میرے پاس یہ دیکھیں سب سے پہلا جو طریقہ ہے بہت ایزی ہے اس میں ونڈو ٹین میں ڈیسٹوپ کے اوپر آپ کا کنٹرول پینل جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا تو اگر آپ کے پاس کنٹرول پینل جو ہے وہ ڈیسٹوپ پہ نہیں شو ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے پرسنلائز پہ جانا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے اس کو تھیم پہ جانا ہے تھیم پہ جب آپ کلک کریں گے تو ساتھ میں ہی یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ڈیکسٹوپ آئیکن سیٹنگ ہے تو ڈیسٹوپ آئیکن سیٹنگ پہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کنٹرول پینل جو ہے میرا چیک ہوا ہوا ہے تو اس کو میں انچیک کروں گا اپلائی کروں گا اوکے تو وہ کیا ہوگا کہ یہاں سے آپ کے پاس جو ویڈو ٹین ہے اس میں وہ نہیں ہوگا تو اگر آپ کے پاس یہ کنٹرول پینل کا آپشن نہیں شو ہو رہا تو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے پرسنلائز میں جانا ہے یہاں پہ آپ نے تھیم پہ کلک کرنا ہے تھیم پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے تھیم کی سیٹنگ کھل گے کہ یہاں پہ یہاں پہ دیکسٹوپ آئیکن سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو کنٹرول پینل کو چیک کر دینا ہے کنٹرول پینل کو چیک کریں گے تو جیسے ہی آپ اس کو چیک کریں گے تو نیچے آپ کا کنٹرول پینل جو ہے وہ دیکسٹوپ پہ شو ہو جائے گا تو اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے کنٹرول پینل کو اور آپ کے سامنے یہ اجسٹ یور کمپیوٹر سیٹنگ آ جائے گی اس میں دو طرح کے جو ہے تین طرح کے آئیکن ہیں تو سیم جو ہے سیٹنگ جو ہے آپ کے سامنے اس طرح کی بھی آ سکتی ہے جب آپ کنٹرول پینل کو اپن کریں گے سیکنڈ آپشن جو ہے لارج آئیکن کی ہے آپ کے پاس اس طرح کے لارج آئیکن آ سکتے ہیں اور جو تھرڈ آپشن ہے وہ آپ کیٹیگریز آپ کے پاس چھو ہوگی تو کیٹیگریز اگر آپ کے پاس کمپیوٹر کٹیگری پہ کلک ہوگا ویو بائی کٹیگری تو یہ اس کی کٹیگری ہے ساری تو کٹیگری میں آپ نے ان انسٹال اے پروگرام پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس جتنے بھی کمپیوٹر میں پروگرام ہے وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے آجے گے یہاں سے آپ نے جو بھی ان انسٹال کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہ کرنا چاہا رہا ہوں تو اس کو آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے ان انسٹال کر دیں تو یس کریں گے تو وہ جو ہے آپ کا پروگرام یہاں سے ان انسٹال ہو جائے گا پورے کے پورے پی سی سے پورے کے پورے اپریٹنگ سیسٹم سے اور سیکنڈ آپشن ہے اس کو یہ آپ نے کنٹرول پینل کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو فور ایکزیمپل لارج آئیکون ہے لارج آئیکون میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے پروگرام اینڈ فیچر پروگرام اینڈ فیچر کے اندر آپ نے جانا ہے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ کا جو ہے یہ دیکھیں ان انسٹال اور چینج پروگرام کا جو سیٹ اپ ہے وہ سارا آپ کے سامنے کھل جائے گا تو ایک یہ فرسٹ جو تھا میرے پاس طریقہ جو تھا کنٹرول پینل کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں اگر آپ کے پاس کنٹرول پینل شو نہیں بھی سیٹنگ ہے تو ان انسٹال اور چینج اے پروگرام اس کے اوپر کلک کریں گے تو بھی آپ کا سارا جو ہے وہ سسٹم جو ہے یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے یہ مختلف اس کی سیٹنگ ہے تو ان انسٹال جو ہے ایپ جو ہے اس کو بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کے سارے آپ کے پاس جتنے بھی اس کے پروگرام ہیں سارے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں وہ ہی ہے پروگرام اینڈ فیوچر تو یہاں پہ آپ نے پروگرام اینڈ فیچر میں جانا ہے تو آپ کے پاس وہ رہی پوائنٹ آجے گا جہاں پہ میں آپ کو دیکھ سٹوپ کنٹرول پینل سے لکھ جیا تھا تو یہاں پہ کچھ اور سیٹنگ ہے یہاں پہ ان انسٹال ایپ ہے جو پلے سٹور کی ایپ ہے ونڈو ٹین کی وہ آپ رموو کر سکتے ہیں تو آپ نے سیمپل اس کو جو طریقہ اس کا یہ کمپیوٹر میں جانا ہے ان انسٹال اینڈ چینج پروگرام پہ کلک کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے پروگرام اینڈ فیچر پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا وہ کنٹرول پینل جو ہے وہ شو ہو جائے گا تو یہ دو جو ہیں میرے پاس تھے طریقے تو جو اگر آپ نے یہ جو ہیں بلکل شارٹلی ہے اگر آپ نے بلکل اس سے بھی شارٹلی رموو کرنا ہے تو آپ نے سرچ میں کیا لکھنا ہے کنٹرول پینل سرچ میں جہاں پہ سرچ میں آپ نے کنٹرول پینل لکھنا ہے کنٹرول پینل آپ کلک کریں گے تو آپ کا دریکٹلی وہ کنٹرول پینل میں چلا جائے گا یہاں سے آپ نے پروگرام اینڈ فیچر میں جانا ہے اور یہاں سے آپ اس میں کوئی بھی جو سوفیر ہے وہ رائٹ کلک کر کے ان انسٹال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کافی زیادہ ہیلپ ملے گی اور اسی طرح آپ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے نئی نئی اچھی ویڈیوز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو آج کے لیے یہی ویڈیو تھی کال انشاءاللہ جو ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ